یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ حکومت اس پوزیشن پر پہنچی کیوں؟ حکومت خوفزدہ کیوں ہے کہ وان فوٹی فور لگا رہی؟ جو آپ نے جو دو وجوہات بیان کی حکومت اس پوزیشن پر کیوں پہنچی؟ اس کی بیک گرون کیا ہے؟ حکومت تو دو ہی چیزوں پر پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ایک دیکھتی ہے کہ اگر وہ حقیقی معنوں میں عوام کے منتقب کردہ نمائدے ہوتے تو آج ان کا سٹانس کچھ اور ہوتا اور معاشی حالات بہترین انہوں نے کی ہوتے پی ڈی ایم کے دور میں تو آج ان کے حالات کچھ اور ہوتے اور پھر دوسرا یہ جو بات کر رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کی یہ وجوہات کچھ اور بتائی جا رہی ہیں حقیقت میں جو بات کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں ہم مذاکراتی ٹیم جاتی ہے جماعت اسلامی سے ملاقات کرتی ہے کیا وہ عوام کے حق کی بات نہیں کر رہے؟ کیا ان کے طور میں آپ کے پاس کوئی لوجک ہے کچھ چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ چیز بہتر کر لی یہ غلط ہے اس لئے ہم دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت آپ کے خلاف کاروئی کریں گے یا کسی کے پاس اسلحہ تو آپ ایک سو چوالیس دگا رہے ہیں کسی کا آپ کی کوئی انفرمیشن ہے کہ وہ کسی بللنگ میں گھوچ جائے گی کوئی چیز تو ہر گلے میں اتجاز ہو رہے ہیں ہر گھر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے